سی بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی وہ بہت زدی تھی ایک دن صبح کو وہ باغ میں تہلنے کے لیے گئی تو اس نے پھول پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے شبنم کی یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی مجھے شبنم کا ایک تاج بنوا دیجئے جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور چادر اور کر پلنگ پر لیٹ گئی بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنایا جا سکتا پھر بھی اس نے شہزادی کی زد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سناروں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ تین دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کرو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی بچارے سنار حیران پریشان کے شبنم کا تاج کس طرح بنائے ان سناروں میں ایک بوڑا سنار بہت عقل مند تھا سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترقیب آئی وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ میں شہزادی کا تاج بنانے آیا ہوں سپاہی اسے شہزادی کے پاس لے گئے بولے سنار نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا اور بولا حضور میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو شہزادی نے کہا سنار بولا اب باغ میں چل کر مجھے شبنم کے وہ قطرے دے دیجئے جن کا اب تاج بنوانا چاہتی ہے جو قطرے اب پسند کر کے مجھے دیں گی میں فوراں ان کا تاج بنا دوں گا شہزادی سنار کے ساتھ باغ میں گئی پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی انگلیوں پر پانی کی طرح بہ گیا تب شہزادی نے شرمندہ ہو کر بولے سنار سے معافی مانگی اور اہد کیا کہ وہ اب بھی ایسی زد نہیں کرے گی موسیقی